بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو دین اور دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو جا اکل مند کا نشان یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپن تائین کرے کہ جس وقت مجھ سے خطا سرزد ہو تنبی کرے تاکہ آئندہ سرزد نہ ہو قدرت کی نیک ہدایات کی پوری پابندی پر انسان کو جنت کی ماند پائے گا انسان کے لئے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ اس دنیا میں اچھا کام کرنے میں ہی راحت اور سکون ہے نیک دل لوگ گائے کی ماند ہیں جو گاس کھا کر دودھ دیتی ہیں اور گناہگار سام کی ماند ہیں جو دودھ پی کر بھی دنگ مارتا ہے قیامت کے روح یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ پڑا ہے بلکہ یہ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے وہ بندہ احمق نہیں جو حل چلاتا ہے بلکہ احمق وہ ہے جو احمقوں والے کام کرتا ہے شریف آدمی کی یہ پہچان ہے کہ جب اس کا کمزور کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے تو وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے جب نیک اور بد سب گزر جاتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تیرا نام نیکی سے زندہ رہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور تُو کسی اور کا ہونا چاہتا ہے بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو ان کو بھوکا رکھنا اور زیادہ کام لینا خدا کے غزب کا باعث ہے پیٹ کی چربی پگلانے کے لئے روز ایک عدد لیمون اور چھوٹی علائچی نہار موں کھا لیا کرو انسان کے لئے ساری عمر ایک چلہ کی ماند ہے کہ انسان بازاروں میں گمے پھرے اور لوگوں سے ملے دل کا تار نہ ٹوٹنے پائے نابالک بچوں کی عبادت کا سواب والدین کے لئے ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ